محلہ بھارتی ستنترتہ سنگرام کا ایک سوچم انگ ہے انہوں نے نہ قبل بھارتی ستنترتہ آندولن کو بیاپک روپ سے فیلانے میں بلکہ دیس میں ستی اور لینگک لوگوں کو ہمیشہ کی طرح بری ساماجک پرتان کو قتم کرنے بھی مہت پور بھومی کا نبھائی ایسی کئی علیکنی محلہوں کی سوچی میں ایک نام گلاب کور کا بھی تھا جنہوں نے جنہیں گدری یا گلاب کور نام دیا گیا کیونکہ وہ ایک بیواغ محلہ تھی جنہوں نے اپنے دیس کی آجادی کے لیے اپنے پتی کو بھی چھوڑ دیا بیوی گلاب کور کا جنم اٹھارے سو نبھائی اسوی میں پنجاب کے سنگرور کے بکسی والا گاؤں میں ایک گریب کسان پریوار میں ہوا تھا بہت کم عمر میں مانسین سے ان کی سادھی ہو گئی تھی اور وہ دونوں اپنی گریبی سی بہتر بھبیسکی تلاس میں تھے کیونکہ ان کے جیسے کئی کسانوں نے اپنے آکرچک اور کھیتوں کو بریٹس لوگوں کے کارڑک کھو دیا تھا وہ انتہتہ ایک بہتر جیون کے لیے امریکہ پرواز کرنا چاہتے تھے منیلا میں گلاب کور نے اپ مہادیب کو بریٹس ساسن سے مکت کرانے کے ادیسے سے گدر پارٹی جیسے سکھ پنجابیوں دوارہ ایک سنگٹن میں بھاگ لیا پارٹی کے نیتاؤں میں باوہ حافظ عبداللہ فجہ باوہ بنتا سنگ اور باوہ ہرنام سنگ ٹنڈی لت نے انہیں کافی حد تک پریرد کیا پارٹی میں امریکہ کناڈا فلیپینز ہنگ کانگ اور سنگاپور جیسے دیسوں میں بھارتی پرتیوردتاؤں کی ستنترتہ کے لیے گدر مومنٹ نام سے تیرے سو انیس سو تیرے چودہ ایسوی میں گٹھن کیا گیا ایسا مانا جاتا ہے کہ گلاب کور اور ان کے پتی دونوں اس لہر میں سامل ہونے کے لیے بہا بھارت روٹنے کے لیے تیار تھے حالانکہ باپسی کے سمیں مان سنگ نے امریکہ کی اپنی یاترہ کو آنگے بڑھانے کا فیصلہ کیا گلاب کور نے گدر آندولن میں سامل ہونے کے لیے اپنے پتی کو چھوڑا اور پھر کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا گلاب کور نے بھارتی ستنترتہ سنگرام سے جڑے ساہتیہ کو لوگوں کے بیچ پہنچانے میں اہم بھومی کا نوائی تھی انہوں نے پرنٹنگ پیس پر کڑی نگرانی رکھی اور گدر پارٹی کے سدستیوں کو ہتیار سوپتے ہوئے پترکار کی روپ میں خود کو پرستت کیا انہوں نے کرانتکاری ساہتیہ کو آنگے بڑھا کر انہی لوگوں کو بھی گدر پارٹی میں سامل ہونے کے لیے بڑھاوا دیا پچاس انہ دیسوں کے ساتھ وہے ایس ایس کوریا اور توسہ مارو جہاجوں کے مادیم سے باراتوں میں بھارت چلے گئے وہے کپور تھلا سوچناپور اور جالندر میں کے درجنوں میں سکریے تھے بیٹس آسن کے تحت ان کے دیستروئی کارناموں کے لیے گلاو کور کو لاہور میں ساہی کلاجے سے جیل میں گرفتار کیا گیا تھا اس کے باوجود انہوں نے اپنا کام جاری رکھا اور اتیہ چاروں کے آنگے نہیں جھکی اس کے کارڑ انہیں وہاں کے پہرے داروں کے کرود کا سامنا کرنا پڑا اور لگوگ دو سال تک انہیں لگاتار پرتاڑت کیا گیا آخر کار انیس سو اکتالیس عیسوی میں ایک بیماری کے کارڑ ان کی مرتی ہو گئی افسوس کی بات ہے کہ ستنتبتہ سینانی بسیس روپ سے گلاو کور کی طرح محلاؤں کے یوگدان کو ہمارے اتیاس میں ان کی الکھت نہ کر کے بہت اندیکھی کی گئی ہے جس کے کارڑ وہے کئی لوگوں کے لیے اگیات ہیں گلاو کور ایک ایسی محلاؤں ہیں جنہوں نے سوی رچناوں کے باوجود اپنا پورا جیبن بھارت کی ستنتبتہ سنگرام کے لیے سمر پت کر دیا انہوں نے ہمارے اتیاس میں ایک بہادر سہید کے روپ میں ایک امیت چھاپ چھوڑی ساتھیوں ایسے ہی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں بہت بہت دھنی بات